مردگو میں مہیلاؤں اور بزرگوں کی سنخیہ بہت زیادہ ہے ایک سو ستر لوگوں کو اب تک ریسکو کیا گیا ہے حادثار ابیوار شام ساڑھے چھے بجے ہوا جب ساستو پینسٹھ فٹ لمبا اور محض ساڑھے چار فٹ چوڑا کیبل سسپینشن بریج ٹوٹ گیا ایک سو تہلیس سال پرانے اس بریج کو بریٹش شاسنکال میں بنایا گیا تھا غردربہ کی گجرات کے موربی بریج کے منٹیننس کے ذمہ داری اور ایوہ گروپ کے پاس ہے اس گروپ نے مارچ دوہزار بائیس سے مارچ دوہزار سینتیس یعنی پندرہ سالوں کے لیے موربی نگر پالکہ کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا تھا گروپ کے پاس بریج کی سرکشہ، صفائی، رکھرخاب، پول وصول نے سٹاف کا پربندن کرنے کی پوری طرح سے ذمہ داری ہے باوجود اس کے کمپنی نے بریج کی اینٹری یا ایکزٹ پر پول پر جانے والے لوگوں کی سنکھیا کو لے کر بڑی لاپرواہی بڑھتی پرتش رکشیوں کے مطابق موربی پول پر جس وقت یہ حادثہ پیش آیا اس وقت پانسو سے زیادہ لوگ موجود تھے وہیں اکسو تیر تالیس سال پرانے اس پول پر زیادہ سے زیادہ ایک سمجھے پر سو لوگ ہی چل سکتے ہیں ایک طرف اس دوگت گھڑنا پر راجنیتی تیج ہو گئی ہے دوسری اور ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے گجرات کے موربی پول کا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ شرارتی تطو پیار مار کر پول پر ہردنگ مچا رہے ہیں جس وقت یاترہ کی جا رہی ہے کھئی لوگ اس ویڈیو کے آدھار پر موربی پول حادثے کو ساجش کا نام دے رہے ہیں لیکن یہ ویڈیو پورے دس مہینے پرانا ہے ارو ایڈٹس نام کے ایک یوٹیوب چینل نے اسے سال دوہزار اکیس میں اپلوڈ کیا تھا غور طلب ہے کہ موربی پول پچھلے چھ مہینے سے بند تھا حال ہی میں اس کی مرمت کی گئی تھی پچیس اکٹوبر کو اسے عام لوگوں کے لیے کھول دے گیا تھا تب بیوار ہونے کی وجہ سے بھیڑ زیادہ ہو گئی تھی اور حادثے کی یہی اہم وجہ بتائی جا رہی ہے وہیں اس دوخت گھٹنا کے بعد دیش کے بردان منتری نریندر موڈی اور گرہ منتری امید شاہ نے اس حادثے پر گہرا دخ بھی اکت کیا ہے اور انہیں مرتکوں کے آشرتوں کو دو لاکھ روپے اور گھائلوں کو پچاس پچاس ہزار روپے سہائیتہ دینے کا اعلان کیا ہے اسے کے ساتھ گزرات کے مکہ منتری کی طرف سے بھی مرتکوں کے آشرتوں کو چار لاکھ اور گھائلوں کو پچاس پچاس ہزار روپے دینے کی گھوشنہ کی ہے دیش اور دنیا کی تمام خبروں سوڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ارپن نیوز موسیقی